السلام علیکم ویورز آج میں بنا رہی ہوں کیمہ سپیگٹی بہت ہی اچھی ریسپی ہے اور ڈیفرینٹ بھی ہے اور جو لوگ گوشت کھانا پسان نہیں کرتے وہ کیمہ کو اس طرح کھائیں تو بہت ہی مزہ آئے گا تو چلیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں جیسے ہی پانی میں بوائل آئے گا ہم اس میں وان ٹی سپون نمک اور وان ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈالیں گے اور سپیگٹیز کو ہم توڑ کے اس میں شامل کر دیں گے اس طرح اگر آپ توڑنا نہیں چاہتے تو آپ ایزیٹیز بھی اس کو ڈال سکتے ہیں اور تقریبا ہم آٹھ منٹ تاک اس کو بوائل کریں گے اس سے زیادہ آپ نے نہیں بوائل کرنا سپیگٹی ہم نے بوائل کر لیے اور ہاف کے جی کیمہ میرے پاس بیف کا کیمہ اور کیرٹ ہے کیپسکم ہے باقی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی پین میں میں ڈالوں گی تقریبا 3 سے 4 ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور اب ہم اس میں ایک ٹوماٹر 1 ٹی سپون ادرک لسن اور ایک ہری میرچ بڑے سائز کی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح ہم فرائی کر لیں گے دوستو یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور بنائیں بکرائیت پہ بنائیں یا ایزیٹیز بنائیں بہت ہی مزہ دے گی اور ڈیفرینٹ بھی ہے عموما ہم سپیگٹی چکن میں بناتے ہیں لیکن اگر آپ بیف کے کیمے میں بنائیں تو بہت ہی مزہ آئے گا کیمے کو ہم اچھی طرح فرائی کریں گے اور اب ہم اس میں 1 ٹی سپون نمک ڈالیں گے 1 ٹی سپون کٹی لال مرچ 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور 1 ٹی سپون حلدی پاورڈر اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گرم سالہ اور 1 ٹی سپون سفید زیرا سارے مسالے ہم اچھی طرح بھون لیں گے تو یہاں پہ ہمارا کیمہ بھون چکے اور اب ہم اس میں 1 گلاس پانی ڈالیں گے کیونکہ ہم نے بیف کا کیمہ استعمال کیا ہے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کو ہم کور اپ کریں گے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لئے جی تو اب ہم دیکھتے ہیں ابھی کیمے میں تھوڑا سا پانی باقی ہے فلیم ہم تھوڑا ہائی کریں گے اور اس کو ہم اچھی طرح بھون لیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کیریٹ اور کیپسکم اسی طرح آپ نے جولین کٹنگ میں کاٹنی ہے باریک باریک تھوڑا سا مکس کریں گے اور صرف 3 سے 4 منٹ ہم ان کو فرائی کریں گے اس میں آپ نے پانی وغیرہ کچھ بھی شامل نہیں کرنا ویجیٹیبلز کوہ کرسپی ہونا بہت ہی ضروری ہے 2 ٹیبل سپون سویا ساس 1 ٹیبل سپون چیلی ساس اور 2 ٹیبل سپون سرکہ میں اس میں شامل کروں گی اور اب بائل کی ہوئی سپیگٹی ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اچھی سپیگٹی ہم نے بائل کی ہے آپ نے بائل کرتے وقت کوکنگ آئل کا استعمال ضرور کرنے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے 4 ٹیبل سپون کیچپ اور اچھی طرح ہم اس کو مکس کر لیں گے اس طرح آپ نے مکس کرنا ہے ساری ٹپس این ٹرکس کو آپ فالو کریں انشاءاللہ بہترین ریسپی آپ کی تیار ہوگی اور اگر ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کریں اور کومنٹس بھی کیا کریں جی تو یہاں پہ ماشاءاللہ الحمدللہ تیار ہے ہماری بہت ہی مزے کی کیمہ سپیگٹی بنائیں اور انجوائے کریں اللہ پاک آپ کے دسترحان کو ہمیشہ وسیع رکھیں ٹھینکس پر واشنگ نیکسٹ ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ ٹھینکس پر واشنگ